کومیڈین شفاعت نے وزیراعظم کے سامنے انہی کی نقل اتار لی شہباز شریف نے خود اسٹیج پر بلا کر نقل اتارنے کو کہا وزیراعظم شہباز شریف کی شگفتہ بیانی اور حصے مزا سے قومی ہاکی ٹیم کے عزاز میں وزیراعظم ہاؤس کے لون میں منقضہ تقریب کشت زافران بن گئی وزیراعظم نے تقریب کے دوران ممتاز کومیڈین شفاعت کو اپنی نقل اتارنے کیلئے اسٹیج پر بلا لیا کومیڈین شفاعت علی نے شہباز شریف کی فرمائش پر ان کے لہجے کی نقل اتاری جس پر ہال قہقہوں اور تالیوں سے گونج اٹھا وزیراعظم اور کومیڈین کے مقالمے سے شرقہ ہسی سے لوٹ پورٹ ہو گئے نامور شخصیات اور سیاستدانوں کی نقالی سے شہرت پانے والے شفاعت علی وزیراعظم کے سامنے نرویس ہو گئے وزیراعظم نے ان سے کہا کہ شفاعت صاحب آپ کی مہربانی لیکن آج آپ نے کوئی چٹکلا نہیں سنایا آئیں چٹکلا تو سنائیں شفاعت علی نے جواب دیا کہ سر آپ نے بہت مشکل کر دیا وزیراعظم نے کہا کہ بھائی مجھ پر رحم کریں باقی جو مرضی کریں چلیں جو مجھ پر کیا تھا وہی کر دیں وزیراعظم نے مسکراتے ہوئے کومیڈین شفاعت علی کی حوصلہ افضائی کی وزیراعظم کے لہجے میں وزیراعظم یوت پروگرام کے چیئرمن رانہ مشہود احمد خان کو مخاطب کرتے ہوئے شفاعت علی نے کہا رانہ صاحب ایک ہفتے میں بچے بھرتی نظر نہ آئے تو پھر ایک میٹنگ ہوگی جس میں دیگر باتیں ہوں گی لیکن اسپورٹس پر بات نہیں ہوگی شفاعت علی کی ممکری پر وزیراعظم شہباز شریف رانہ مشہود اور وزیراعظم تلات عطا تارہ سمیت ہال میں موجود تمام افراد نے بے ساختہ قہ قہے لگائے شوراکہ نے تفسرہ کیا کہ اپنی موجودگی میں وزیراعظم نے کومیڈین کی ممکری کرا کے کھلے دل خود پر تنقید اور ٹیلنٹ کی حوصلہ افضائی کی روایت قائم کی